اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ عدالت نے پی کا آرڈیننس دو ہزار بائس غیر آئینی قرار دے دیا آرڈیننس کے تحت تمام مقدمات ختم کرنے کا حکم چیف چسٹس اتر من اللہ نے محفوظ فیصلہ سنات گیا پانچ ہفتوں بار ڈالر کی واپسی امریکی کرنسی کی قیمت میں کمی انٹر بینک میں ڈالر تین روپے اٹھالیس پیسے سستا ایک سو چوراسی روپے ستر پیسے میں فروغ کرزوں کے بوچ میں چار سو پچاس ارب روپے کمی سٹاک مارکٹ میں بھی چھ سو پچاس سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس چوالیس ہزار سے زائد کی سطح پر ٹریٹ لہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز اور ڈیپٹی سپیکر کی درخواستوں پر سمار چیف چسٹس نے سپیکر ڈیپٹی سپیکر کو نوٹسز جاری کر دیے عدالت کا گیارہ اپریل تک تمام فریقین کو جواب جمع کرانے کا حکم برائے مہربانی کیس کو ہفتے کے روز سن لیں آسم نظیر تارڑ کی استعداہ سماعت قانون کے مطابق آگے بڑھے گی کسی کے لیے الگ قانون نہیں چیف چسٹس امیر بھٹی کے ریمارکس پنجاب نے وزیرعالہ کے انتخاب کا معاملہ متحدہ اپوزیشن کے ایم پی ایس گل برکس سے منتقل فیصلہ ہوتیل کے باہر مخالف کارکنوں کے مظاہروں کے باعث کیا گیا ایم پی ایس کو ائرپورٹ کے قریب ہوتیل منتقل کیا گیا دوہسار سترہ کی مردم شماری کے تحت حلقہ بندیوں کا آغاز الیکشن کمیشن کا حلقہ بندیات چار ماہ میں مکمل کرنے کا حکم انتظامی معاملات میں رکاوٹیں ڈالی جاتی رہیں صوبائی حکومتیں نقشہ جات اور دیگر ڈیٹا فوری مہیا کریں اعلامیہ جاتی بڑی طاقتیں اسی طرح عدم اعتماد کرتی ہیں بندوں کو خریدتی ہیں سارے فیصلے سے قوم میں مایوسی کی لہر دوڑی ہے جب میں یہ کہتا تھا اس لیوے دے دو یعنی نئے الیکشن کرا دو اسمبلی توڑ دو میں اس وقت بھی ٹھیک تھا جب میں کہتا تھا امرجنسی لگا دو اس وقت بھی ٹھیک تھا سپریم کورٹ کے فیصلے سے قوم میں مایوسی کی لہر اٹھی بڑی طاقتیں اسی طرح عدم اعتماد کرتی اور بندے خریدتی ہیں تین ماہ پہلے کہا تھا اس طیفے دے دو یا اسمبلی توڑ دو ہر کوئی اس کیس میں بے نکاب ہو گیا شیخ رشید کی میڈیا ٹاک سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ ڈیپٹی سپیکر کے رولنگ غیر آئینی قرار قومی اسمبلی بحال وفاقی قابینہ کی تین اپریل کی حیثیت بحال وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد برقرار رہے گی اپوزیشن کی تحریک کامیاب ہوئی تو ایوان نئے وزیراعظم کا انتخاب کرے گا لارجر بینچ کا عدالتی احکامات پر فوری عمل درامت کا حکم وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی قابینہ کا خصوصی اجلاس مرکی سیاسی صورتحال پر مشاورت پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا بھی اجلاس آئندہ کے حکمت عملی سے متعلق مختلف تجابیز غور عمران خان قوم سے خطاب بھی کریں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ سب کے لیے پیغام ہے آئین سے بالا تر کوئی نہیں جمہوریت کے استحکام کے لیے نظریہ ضرورت دفن کرنا ضروری تھا شہری رحمان کا ٹویٹ وزیراعظم آج استیفات دیں گے پی پی راہنما لطیف خوصا کا داہہ جنوبی پنجاب ترقی کے سفر میں شامل ہو چکا جنوبی پنجاب سپیٹیریٹ کو مالی و انتظامی لحاظ سے خود مختار بنایا ماضی کے مقابلے میں زیادہ ترقیاتی فنڈز فراہم کیے وزیراعظم آج پنجاب اسمان بزدار کراچی کا درجہ حرارت 42 ڈگری سے بڑھنے کا امکان شمال مغرب کی سم سے ہوایں چل رہی ہیں خوش خواہوں کی سبب لوگ کی کیفیت ہے شہر اقائد میں کل سے درجہ حرارت میں کمی ہوتا وقت محکمہ موسمیات کرونا کی پانچوی لہر دم توڑ گئی 24 کھنٹے کے دوران کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی مزید 141 مریضوں کا اضافہ مصبت کیسز کی شرعہ آشاریا پانچ دو فیصد ریکارڈ مصبت کیسز کی شرعہ آشاریا پانچوی لہر دم توڑ گئی